بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اپنے نئے ویلوگ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک ایکسکلوزف سٹوری شیئر کروں گا اور یہ حافظ سعاد حسین رزوی کے بارے میں ہی ہے اور تحریک لبیک سے جڑی ہوئی ہے سیکیورٹی کے کچھ معاملات چل رہے ہیں اور اس حوالے سے دو ویڈیوز میں پہلے بھی کر چکا ہوں اب یہ آپ اس کو فالو اپ سمجھ لیں یا ایک اور بریکنگ سٹوری سمجھ لیں کہ حافظ سعاد حسین رزوی کو سیکیورٹی خدشات موجود ہیں اور اس حوالے سے جو ایک طویل مشاورت چل رہی تھی شورا کے درمیان اور اب اہم فیصلے بھی لے لئے گئے ہیں گزشتہ روز جن لوگوں نے مسجد رحمت اللہ العالمین میں نماز پڑھی اور جو لوگ خادم حسین رزوی کے مزار پر جنہوں نے حاضری دی ان لوگوں کو یہ ویڈیو دیکھ کر سن کر جو کل کا ایک ماحول تھا وہ ریکال ہو جائے گا اور چیزوں کو تصدیق بھی کریں گے کہ کل وہاں پر مسجد رحمت اللہ العالمین کے اطراف سیکیورٹی بڑی ہائی الڑ تھی اور جن لوگوں نے مزار پر بھی حاضری دی وہاں پر بھی چیکنگ جو تھی وہ معمول سے ہٹ کر تھی اور کچھ سخت قسم کے وہاں پر چیکنگ کی گئی اور خصوصی طور پر جو حافظ سعاد حسین رزوی کی سیکیورٹی ہے کچھ دن پہلے تک جب وہ جیل سے باہر آئے تو اس وقت تک جو ان کی پرانی سیکیورٹی تھی جو ان کے ساتھ کچھ لوگ ہمیشہ اٹیش رہتے تھے اور ایک حسار جو ان کے ارتگرد بنا ہوا ہوتا تھا اب اس میں کافی تبدیلیاں کی گئی ہیں کیونکہ شورا نے اور پارٹی کے اندر کچھ لوگوں کو یہ لگا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو نرم مزاج ہیں تو ان کو اس سیکیورٹی سے ہٹا کر کچھ سخت گیرد لوگوں کو اب حافظ سعاد حسین رزوی کے ارتگرد لگا دیا گیا ہے اور گزشتہ روز سے ان کا یہ نیا سیکیورٹی پروٹکول جو ہے یہ ایکٹیو ہو چکا ہے اور کل جتنے بھی لوگ وہاں پر مسجد رحمت اللہ العالمین گئے انہوں نے اس چیز کو محسوس کیا ہے دیکھا ہے ایک دن پہلے جو میری ویڈیو تھی اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہاں پر ایلیٹ فورس کی جو سیکیورٹی ہے وہ لگائی گئی ہے لیکن کل مسجد رحمت اللہ العالمین اور حافظ سعاد حسین رزوی کا جو گھر ہے وہاں پر اس کے باہر رینجر کی سیکیورٹی بھی موجود تھی اس کے بیک گراؤنڈ میں ایک آڈیو کال کا بھی ذکر آ رہا ہے لیکن ملٹی پر سورسز سے وہ آڈیو کال ابھی کنفرم نہیں ہوئی تو اس لیے اس کی ڈیٹیلز میں میں نہیں جاتا لیکن جو انس رزوی ہیں ان کی سیکیورٹی بھی اسی طرح سے ہی سخت ہو چکی ہے لیکن ابھی تک یہ بات ہنڈر پرسنٹ کنفرم ہے کہ جتنی بھی سیکیورٹی کی ذمہ داریاں دینے والے لوگ ہیں چاہے وہ حافظ سعاد حسین رزوی کے اردگرد ہوں یا پھر انس رزوی کے اردگرد ہوں اور جو مزار کی اندر لوگ ہیں اور مسجد کی اندر لوگ ہیں وہ سارے تحریکے لبیک کے اپنے ہی کارکنان ہیں ابھی تک پولیس کی سیکیورٹی کو جو ہے یا کسی اور سیکیورٹی فورس کی سیکیورٹی کو حافظ سعاد حسین رزوی اور انس رزوی کے اردگرد نہیں آنے دیا جا رہا اس کی بھی کئی وجوہات ہیں اور جو تحریکے لبیک کے سینئر عراقین ہیں یا جو وفادار ساتھی ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حافظ سعاد حسین رزوی کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے اس لیے ہم کسی دوسرے پر یہ ذمہ داری نہیں ڈال سکتے نہ ہی کسی اور پر ہم یہ اعتماد کر سکتے ہیں کہ وہ بہتر طریقے سے سعاد حسین رزوی کی سیکیورٹی انجام دے سکتا ہے اس لیے فیصلہ یہ ہوا ہے کہ اپنی جماعت کے اندر سے ہی وفادار ساتھیوں کو حافظ سعاد حسین رزوی کے اردگرد رکھا جائے گا اور جتنے بھی ان کے بیرونی دوریں ہوں گے آپ دیکھیں گے کہ جیل جانے سے پہلے جو ان کی ایک مہم تھی جو انہوں نے پنجاب کے مختلف علاقوں کا وزٹ کیا تھا اس دوران اور اب جو وہ وزٹ کریں گے آپ کو کچھ نہ کچھ فرق ضرور نظر آئے گا اس کا ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ پہلے کراچی میں نشتر پارک میں ایک دھماکہ ہوا تھا اور اس میں ایک جماعت کے کئی علماء جو ہے وہ ایک ہی دھماکے میں شہید ہو گئے تھے اور وہ ایک بہت بڑا لاؤس تھا ایک بطور کمیونٹی بطور ایک سٹیٹ ہمارے بڑے بڑے علماء جو ہے وہ اس میں شہید ہوئے تھے تو اب اس طرح کے خطرات اس صورتحال میں بھی موجود ہیں اور انہی کو ٹیکل کرنے کے لیے یہ ساری ارینجمنٹس کی جا رہی ہیں اور ساد حسین رزوی اور انس رزوی اور وہاں پر جو مزار ہے خادم حسین رزوی کا اور مسجد رحمت اللہ العالمین ان سب کی فول پروف سیکیورٹی کے لیے انتظامات کیے جا رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر جو پنجاب حکومت کی سیکیورٹی ہے وہ بھی آپ کو زیادہ ایکٹیو ہوتی ہوئی نظر آئے گی کیونکہ پہلے تو ان ساری گلیوں میں آپ کو کبھی کوئی پولیس اہلکار نظر نہیں آیا ہوگا کوئی الیٹ کا بندہ وہاں پر نظر نہیں آیا ہوگا رینجرز بھی وہاں پر تائنات نہیں ہوتے تھے لیکن اب مسجد کے قریب الیٹ فورس بھی آتی ہے وہاں پر رینجرز بھی تائنات ہوتے ہیں تو یہ سارا اس چیز کو بہتر طریقے سے مینج کرنے کے لیے انتظامیہ اور شورا کی عراقین کے درمیان رابطے بھی متوقع ہیں تو انشاءاللہ اس حوالے سے جو بھی مزید اپٹیٹس ہوں گی وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اب تھوڑا جلدی سے میں آپ کو بتا دوں کہ لاہور میں ایک میٹنگ ہوئی ہے سیاسی دفتر جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کا ایکٹیو ہو چکا ہے لاہور میں سبزہ زار میں جو انہوں نے لیا ہے جو لاہور کے تنظیمی عودے داران ہیں زمہ داران ہیں ان کو یہ ٹاسک سوپا گیا ہے کہ آئندہ جو بلدیاتی انتخابات ہیں اس میں ہم نے بھرپور طریقے سے حصہ لینا ہے اور ساد رزوی بھی اس حوالے سے اعلان کر چکے ہیں تو ان کو کہا گیا ہے کہ آپ اپنے متلکہ وارز یونین کونسلز اور جو بھی نیا ایک نقشہ بنتا ہے کیونکہ ابھی تک جو پنجاب کا بلدیاتی سیٹ اپ ہے اس کے حوالے سے فائنل کوئی بھی چیز نہیں ہوئی کہ جو نیا بلدیاتی نظام ہوگا وہ کس طرز کا ہوگا لیکن جو تحریک لبیک کے عدداران ہیں انہوں نے اس حوالے سے اپنی تیاریاں شروع کر دی ہیں کہ چاہے کوئی بھی نظام آئے یونین کونسل کا چیئرمین والا نظام آئے یا وارڈ میمبر کا نظام آئے یا کونسلر کا نظام آئے یا پہلے جیسے ابھی خیبر پختونخواہ میں ایک سسٹم چل رہا ہے نیبر ہورڈ ویلیج کونسلز والا چاہے وہ نظام یہاں پر لے کر آیا جائے لیکن تحریک لبیک کے جو لوگ ہیں ان کو تیار ہونا چاہیے اور عوامی رابطہ موہم جو ہے اس کو بیانڈ دا سیکٹ جو ہے اس کو لے کر جائے جائے اور ہر گھر تک تحریک لبیک کا منشور پہنچایا جائے اس حوالے سے ایک جو بقاعدہ منشور ہے اس کی تیاری کا عمل بھی جاری ہے اور یہ ایک خاص مدہ ایک خاص پوائنٹ جو اس منشور کا ہے کہ ہم ہر مظلوم کے ساتھ ہیں اور ہر ظالم کے خلاف ہیں تو اس حوالے سے جو چیزیں ہیں مزید اس کو ڈیفائن کرنے کے لیے یہ بھی کام تحریک لبیک کے اندر جاری ہے یہ دو بڑی امپورٹنٹ اپ ڈیٹس تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی اور انشاءاللہ مزید بھی اس حوالے سے اس ریلیٹڈ جو بھی خبر آتی ہے وہ میں آپ تک پہنچاؤں گا اور یہ کنفرم سورسز جو ہے یہ ساری چیزیں ہم تک پہنچا رہے ہیں انشاءاللہ آگے بھی جو اپ ڈیٹس ہوں گی وہ آپ تک پہنچائیں گے آپ تک کے لیے اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ شکریہ موسیقی